لاہورہ ایک اوٹ نے اہم فیصلہ تھا محفوظ کا رکھا تھا اس کو سنا دیا اور کہا کہ وزیر علیہ پنجاب کے انتخاب اب سولہ اپریل کو ہی ہوگا دوسری اہم خبر شہباز شیخ صاحب ان ایکشن ہے پرائم میسٹر بننے کے بعد کھراچی گئے ہیں وزیر علیہ السین نے کابینہ کے حمران کا استقبال کیا ہے اطلاع ہے کہ وہ متحدہ کے ہاں بھی جائیں گے اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی سیاست کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے پشاور کے جلسے سے یہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ حماد ازر نے اعلان کیا کہ آج سے ہر ہفتے آنے والے ہر ہفتے کے روز شام کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا اور ان کے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جل سے جل فریش سیلیکشن کروایا جائے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں روزانہ میں کوشش کر رہا ہوں اس مدر پر بات کروں کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے پرتشد دروائیے کل ہم نے اسلامباد پکنیجی ہوتیل میں دیکھا جہاں مصطفیٰ نواز کھوکھر ندیم افصل چان نور عالم اور دیگر آپوزشن رہنمہ موجود تھے وہاں کیا طوفان بتمیزی ہمیں دیکھنے کو ملا اس پر بات کریں گے اور شیخ رشید صاحب آج اپنی پریس کانفرنس میں بڑی باریک اور نکتے کی بات کر گئے وہ کیا تھی اور پھر عبدالکویم خان نیازی جو وزیر آزم آزاد کشمیر ہیں ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کیوں آئی ان کا مستقبل کیا ہے تو شامی صاحب یہ ہے آج کا رن ڈاؤن کہاں سے شروع کریں سر جہاں سے ہم ہمیں شروع کریں آج اب بعد یہ ہے سر کہ آج تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہر ہفتے احتجاج کرے گی ہر ہفتے کو اور ابھی پشاور کا جلسہ ہے پھر لاہور کا جلسہ ہے اور پھر کراچی کا جلسہ ہے وزیر علیہ کے پی کے تو کہتے ہیں آج کے جلسے میں خان صاحب کو سرپرائز دیں گے البتہ ہمارے دوست فرق حبیب کہتے ہیں کہ بڑا سرپرائز تو وہ لاہور کے جلسے میں دیں گے یعنی یہ تیہ کر لی ہے تحریک انصاف نے کہ اب جلسے ہوں گے احتجاج ہوگا سوشل میڈیا کا بھرپوری یوز ہوگا اس بیچ میں نظام کیسے چلے گا گورنمنٹ کیسے چلے گا گورنمنٹ چلتی رہے گی احتجاج بھی ہوتا رہے گا لیکن احتجاج جو ہے وہ تو ان کا حق ہے وہ اگر کٹھے ہونا چاہتے ہیں مدارک کرنا چاہتے ہیں لارے لگانا چاہتے ہیں تقریریں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اس کی تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس میں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ جب آپ دوسروں کے حقوق جو ہے ان میں مداخلت کرتے ہیں مثلا آپ سڑکے بند کرتے ہیں راستے بند کرتے ہیں کوئی پور تشدد رویہ اپناتے ہیں کوئی اس طرح کے نالے لگاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر اعتراض ہوتا ہے پھر قانون حرکت میں آتا ہے ابھی جب آپ دیکھیں جب فارمیشن کمانڈرز ہیں ان کی کانفرنس ہوئی ہے یہ بڑی کل اہمیت کی حامل تھی اس میں جو علامیہ بڑا پڑھنے سے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھئی مسئلہ افواد جو ہیں وہ قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کے خلاف یہ جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے ٹرینڈ چلائی جا رہے ہیں یہ سارے ایسے ای آرگینک نہیں ہیں ہمارے کئی دوست دعویٰ کرتے ہیں یہ آرگینک ہیں یہ سارے آرگنائزد ہیں اور میں سے دیکھ رہا ہوں کہ کئی ایسے لوگ جو ہیں ان تک قانون کا ہاتھ پہنچا ہے کوئی اکیس سو ایکاؤنٹ چلا رہا تھا کوئی دو ہزار چلا رہا تھا کوئی باٹھارہ سو کوئی ایک ہزار اس طریقے سے ایک ایک آدمی جو ہے وہ کتنی کتنے ایکاؤنٹ چلا رہا تھا یہ تو ایک آل ٹوگیتھ ایک ڈیفرنٹ گیم ہے طوفان مچایا ہوا تھا سوشل میڈیا کی ڈائنیمکس ہی آ رہے ہیں تو یہ لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے قابل بحث ہیل باتتا ہے یہ مداز بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کہیں تمیز سے بات کریں اخلاق سے بات کریں اور اداروں کو نشانہ نہ بنائیں لوگوں کی توہین نہ کریں یہ اصل میں یہ جو ازادی اظہار ہے اس کے پیرامیٹر سے ہمارے دستور نے تیک کر دیئے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ آزاد ہیں لیکن اگر آپ تحمتیں لگائیں گے اگر آپ گالیاں دیں گے اگر آپ نشانہ بنائیں گے اداروں کو افراد کو تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور پھر آپ اس پر واویلہ نہیں کر سکیں گے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ہینڈلرز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پیچھے کون ہے ان کے پیچھے پر پہنچنا ہوگا یہ سب تو آپ دیکھتے رہیں گے لیکن سر یہ اس پیچھ میں اگر یہ احتجاج مظاہرے جلوس ایجیٹیشن کی سیاست اپنی وروج پر رہی تو میرا نہیں خیال سر کہ آئی مائٹ بی رانگ کہ نظام حکومت چل پائے گا گووننس سیٹر ہو پائیں گی یا ملک معمول کی نشریات پر واپس آ پائے گا یہ دیکھیں گے نا یہ تو بڑھتی جائے گا احتجاج کا سلسلہ دن بعد دن اگر اس میں وہ جان اور دم خم رہا تو پھر نظم جو ہے شاید نہ چل سکے نہیں نہیں غور کرنا پڑے گا پھر لوگوں دیکھیں میں تو کر لیں گے جب ہوگا وہ جو پروید مشرف صاحب کہا کرتے تھے نا we will cross the bridge when we reach it تو سیاست میں تو پھر ایسا ہوتا ہے آپ تو دیکھیں جو وزیراعظم میں شہباز شریف انہوں نے تو اپنا نقش جما دی ہے دیکھیں نا وہ وہ تو کام 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 ہاں شروع کر دیا سپیڈ تو ان کی ہے جی سپیڈ سے وہ جانے جاتے ہیں کل انہوں نے اسلام آباد میں بھرپور دن گزارا آج شبہ کراچی پہنچ گئے اور وہاں پھر مدار قائد پہ گئے اور پھر دیکھیں کہ یہ منظر کتنے عرصے کے بعد سورج کی آنکھ نے دیکھا کہ وزیراعظم گئے ہوں اور وزیراعظم نے استقبال کیا ہو اور پوری قابینہ کے ساتھ استقبال کیا ہو وزیراعظم کا اور پھر اس کے بعد جتنے اتحادی ہیں وزیراعظم ان کو ساتھ لے کے گئے ہوں اگر یہاں پرویزلہ اسے منتخب ہوتے ہیں شباشر صاحب لاہور آتے ہیں وہ بھی ایسے استقبال کریں گے نہ کریں میں سے پوچھ رہا ہوں آپ کی رائک ہے ہو سکتا ہے کوئی وزیر چلا جائے کوئی کمیشنر چلا جائے خود بھی وزیراعظم صاحب چلے جائے تو کوئی حرج نہیں گے وہ بھی اپنے روایات کی بات تو کرتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کو کام کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے اور ابھی تو آپ دیکھیں ان کو مبارک باتیں مل رہی ہیں دنیا بھر سے تو تجیب اردوان نے سب سے پہلے مبارک بات دیا ہے امریکہ سے بھارت سے خیر مقدم ہوا ہے امریکہ سے بھی پیغام آگیا ہے نیوزیلینڈ سے بھی آگیا ہے نیوزیلینڈ یہ تبدیلی ہے نا آپ ایک قانون اور آئین کے اندر ہوتی ہے نا آپ کا اپنا سسٹم ہے اس میں ایک نو کانفیڈنس ہے وہ ایک قانونی راستہ ہے کہ آپ حکومت کو بدل سکتے ہیں اس کو آپ بدل لیں تو کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا پرجوش جو کراؤڈ ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے سے انکاری ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں حکومت ہماری عالمی سازش کے تحد کرائی گئی ہے اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے نہیں بنیادی بات یہ نا تو پہلے سیلیکٹڈ وزیراعظم کہتے تھے نا ان کو یعنی ہم اپوزیشن کے لوگ اپوزیشن کے لوگ اور جو ہمارے اب امپورٹڈ گورنمنٹ کے صاحب ہیں انہوں نے یہ پھپتی کسی تھی وہ چھپک گئی پھر تو بار بار یہ کہتے تھے نا لیکن حکومت وہ چلتی رہی اپوزیشن اپوزیشن کرتی رہی حکومت جو ہے اپنی جگہ اپنا کام کرتی رہی تو بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت اپنا کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ٹھیک ایک لیجٹیمیسی بھائی پرفارمس بھی ہوتی ہے